اسلام علیکم آپ نے میری پہلی ویڈیوز دیکھیں ان کو لائک کیا سبسکرائب کیا آج کا ہمارا ٹاپک ایڈمیشن آف نیو پارٹنر اور ریویلویشن آف ایسٹس اور لائیبیلٹیز ایڈمیشن آف نیو پارٹنر ہمارے دیسکس کر چکے تھے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جب نیو پارٹنر آ رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہماری ایسٹس اور لائیبیلٹیز کی ویلیوز میں کچھ چینجز آتی ہیں ہم چینجز وہ کیسے آتی ہیں جو ہماری کرنٹ ویلیوز ہوتی ہیں ان کا کمپیرز ہم کرتے ہیں اپنی بک ویلیو کے ساتھ یہ جو ہماری بیلنس شیٹ کی ویلیوز ہوتی ہیں ان کو کرنٹ ویلیوز کو ہم کمپیر کرتے ہیں اور پھر ہم اس کی ایڈجسمنٹ کرتے ہیں تو جو انکریز یا ڈیکریز ایسٹس اور لائیبیلٹیز میں آ رہا ہوتا ہے ہم اسی کو ریویویشن کا نیم دیتے ہیں ہم نے جیسا کہ ٹاپک میں کہا یہ کہ کہ جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں جو انکریز اور ڈیکریز آ رہا ہوتا ہے ہم اس کو ریویویشن کا نام دیتے ہیں ریویویشن means the adjustment of assets and liabilities according to current value at the time when new partner is being admitted جب new partner enter ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے ہم اپنی current value کا compare کرتے ہیں ہماری book value کے ساتھ یا balance sheet کی value کے ساتھ It is possible that the value of certain assets have been increased or decreased دیکھیں یہ possible ہے کہ آپ کی assets کی value increase or decrease ہو جائیں یا increase ہوں گی یا decrease ہوں گی یا کچھ assets کی value آپ کی increase ہوں گی اور کچھ value decrease ہوں گی Similarly same اسی طرح the amount payable on account of any liability may have increase or decrease آپ کی liabilities بھی increase اور decrease ہو سکتی ہیں آپ کی liabilities میں بھی increase اور decrease آ سکتا ہے اسی طرح جب ان کی increase اور decrease ہوتی ہے تو revolution account ہم بناتے ہیں تو اس میں ہمیں profit یا loss ہوتا ہے اور profit ہو یا loss ہو ہم old partner میں ان کی old ratio سے distribute کر دیتے ہیں کیسے کرتے ہیں اس کو ہم آگے جا کے discuss کریں گے لیکن ہم نے کہا the profit or losses so caused due to these changes in the values of assets and liabilities should be divided among the old partner before the new partner is admitted new partner کے آنے سے پہلے پہلے ہم جتنا بھی revolution میں profit یا loss ہوتا ہے وہ ہم partners میں divide کر دیں گے یا distribute کر دیں گے for these adjustments we are preparing revolution account جیسا کہ میں بتا چکا کہ ان adjustments کے لیے ہم revolution account بھی بناتے ہیں ہم کیسے بناتے ہیں اب ہم اس کو discuss کرتے ہیں آپ نے کہا general journal آپ جنرل جنرل بنا رہے ہیں جس میں آپ نے لکھا date, description, debit and credit یہ ہم بتا رہے تھے کہ یہ ہم اس کی ایک آپ کو performer بتا رہا تھا کہ اگر آپ یہ revolution کر رہے ہوتے ہیں یا revolution account بنا رہے ہوتے ہیں تو assets میں اور liabilities میں جو increase اور decrease آتا ہے آپ اس کی general interest کیسے record کریں اس کے بعد ہم اس کا ایک problem بھی solve کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر assets اور liabilities میں جو increase اور decrease آتا ہے تو increase ہو تو کیا entries ہوں گی decrease ہو تو کیا entries ہوتی ہیں یہ ہم already previous lecture میں discuss کر چکے ہیں تو ہم دیکھیں جب assets کی value increase ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے rules of debit and credit کے مطابق assets جب بھی increase ہوتے ہیں ہم اس کو کیوں increase ہو رہا ہے ریویویشن کی وجہ سے تو ریویویشن کو آپ credit کر دیں کہ assets کی value increase ہو رہی ہے debit ریویویشن کو آپ نے credit کر دیا ہے سیم اسی طرح اگر آپ کی assets کی value decrease ہو رہی ہے یا اس میں کمی آ رہی ہے تو آپ نے کہا ریویویشن کو آپ debit کریں گے اور assets کو credit کریں گے کیونکہ rules of debit and credit کے مطابق assets جب بھی decrease ہوگا ہم اس کو credit کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں revolution کو آپ نے debit کیا اور assets کو آپ نے credit کیا ہے اور جب assets کی value decrease ہو رہی ہے تو assets کی value آپ نے credit کیا جو بھی assets آپ کا decrease ہو رہا ہے جو بھی اس کا name ہوگا machine ہے equipment ہے plant ہے جو بھی asset decrease ہو رہا ہے اس assets کے name کو آپ credit کریں گے اور آپ نے revolution کو daebit کرنا ہے اور اسی طرح اگر آپ کا revolution کے وجہ سے assets زیادہ ہو رہا ہے building ہے land ہے جب زیادہ ہو رہا ہو گا تو آپनے buildng ہو land ہو اس کو ڈیابیٹ کریں گے اور ریویویشن کو آپ کریڈٹ کریں گے اسی طرح اگر آپ اپنی لائیبیلیٹیز کو دیکھیں تو لائیبیلیٹیز آپ کی جب بھی کریڈٹ ہوتی ہیں جب بھی انکریز ہوتی ہیں تو آپ کی لائیبیلیٹیز کریڈٹ ہوتی ہیں اور جب بھی ڈیکریز ہوتی ہیں آپ کی لائیبیلیٹیز ڈیابیٹ ہوتی ہیں تو یہاں دیکھیں آپ کی لائیبیلیٹیز انکریز ہو رہی تھی تو آپ نے اس کو کریڈٹ کیا کس وجہ سے انکریز ہو رہی ہیں ریویویشن کی وجہ سے اور اگر آپ کی لائیبیلیٹیز انکریز ہو رہی ہیں سوری ڈیکریز ہو رہی ہیں تو لائیبیلیٹیز کو آپ ڈیابیٹ کریں گے اور ریویویشن کو آپ کریڈٹ کریں گے تو جب انکریز ہو رہی ہوں گی تو لائیبیلیٹیز کریڈٹ ریویویشن ڈیابیٹ اور جب ڈیکریز ہو رہی ہوں گی تو لائیبیلیٹیز ڈیابیٹ اور ریویلیوشن کو آپ نے کریٹ کرنا ہے تو دیکھیں یہ آپ کے انٹریز پاس ہوں گی کہ جب انکریز ہوگا ایسیڈ تو ایسیڈ ڈیابیٹ ریویلیوشن کریٹ اگر آپ کی ایسیڈ ڈیکریز ہو رہے ہیں تو ایسیڈ ڈیابیٹ ریویلیوشن ڈیابیٹ اگر لائیبیلیٹیز انکریز ہو رہی ہیں تو لائیبیلیٹیز کریٹ ریویلیوشن ڈیابیٹ اگر لاؤس ہوگا تو آپ اولڈ پارٹنرز کے کیپٹل کو ڈیویٹ کریں گے اور ریولیوشن کو کریڈ کریں گے. جتنے بھی آپ کے پارٹنرز ہوں گے وہ ان کی ریشوز کے مطابق اس میں لاؤس ڈیسٹریبیوٹ ان میں ہو جائے گا. جب ہم ان میں لاؤس ڈیسٹریبیوٹ کر دیں گے تو ہم کیپٹل کو ڈیویٹ کریں گے کیوں؟ کہ آپ کا لاؤس کی وجہ سے کیپٹل آپ کا ڈیکریز ہوگا. اور اگر ریولیوشن کے وجہ سے پروفٹ ہوا ہے تو وہی پروفٹ پارٹنرز کے کیپٹل ایکاؤنٹ میں کیپٹل کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے. تو آپ ریولیوشن کو ڈیویٹ کریں گے اور کیپٹل کو کریڈ کریں گے. تو پروفٹ ہوگا تو آپ کا ریولیوشن ڈیویٹ اور پارٹنرز کیپٹل ایکاؤنٹ کی کیونکہ کیپٹل انکریز ہو رہا ہے اور جب لاؤس ہوگا تو آپ نے کیپٹل کو ڈیویٹ کر کے ریولیوشن کو کریڈ کر رہا ہے. ہم اس فکر پرابلم دیکھتے ہیں تو پرابلم صالف کرتے وقت اگر آپ دیکھیں تو ہم پرابلم صالف کرتے ہیں اور پرابلم صالف کرتے وقت پہلے ہم پرابلم کو ریٹ کر لیتے ہیں اچھی طرح کہ پرابلم کیا ہے R, I and M are partners in a firm They share profit and losses in the ratio of 5, ratio 3, ratio 10 respectively R, I and M 3 partners ہیں ایک firm کے ایک business کو run کر رہے ہیں ان کا profit sharing ratio کتنا ہے 5, 3 and 2 5 plus 3 plus 2, 10 5 by 10, 3 by 10 and 2 by 10 یہ ان کا profit sharing ratio ہے کہ total of plus کریں گے تو 5 plus 3 plus 10 so 5 by 10, 3 by 10 and 2 by 10 which means profit ہو یا loss ہو اس کے ہم 10 حصے کریں گے 10 shares کریں گے 10 میں سے 5 آپ کے R کو ملیں گے 3 آپ کے I کو ملیں گے اور آپ کے 2 M کو ملیں گے اس لئے 2 by 5, 5 by 10, 3 by 10 and 2 by 10 their balance sheet as on 31st December 2019 is as under آپ کی جو balance sheet as December 31st کو وہ آپ کو یہ given ہے کہ 2019 31st December 2019 میں آپ کی یہ balance sheet ہے جس میں اگر آپ assets دیکھیں تو cash in hand آپ کے پاس 9,000 account receivable 15,000 inventory آپ کے سپاس 50,000 and building آپ کے پاس 76,000 تو total assets آپ کے کتنے 1,50,000 سیم اس طرح اگر آپ equity دیکھیں تو accounts payable آپ کی 15,000 capital R 65,000 capital of I آپ کا 45,000 and capital of M کتنا ہے 25,000 تو یہ بھی آپ add کریں تو 1,50,000 آپ کا جو total equity بھی آ جاتا ہے تو دونوں sides آپ کی equal ہیں assets بھی 1,50,000 اور liabilities بھی آپ کی یا equities بھی آپ کی 1,50,000 اب جب k enter ہو رہا ہے یا new partner جب آ رہا ہے they admitted Mr. K who contributed 50,000 for one fifth share in business اب K جو آ رہا ہے یہ 50,000 business کو capital دے رہا ہے its mean 50,000 cash pay کر رہا ہے آپ کو business کو capital دے گا 50,000 business میں cash آ جائے گا اور آپ کو یہ کون بے کرے گا capital K کا capital ہو جائے گا it was agreed that agreed that اب ہم جو جو ہم نے revalue کرنی ہے اپنے assets کی liabilities کی اب ہم ان terms and conditions کو دیکھتے ہیں first inventories revalued at rupees 45,000 اگر آپ دیکھیں inventories کی value question میں کتنی کی بان ہے 50,000 جبکہ اب revalue ہو کے اس کی value کتنی ہوگی ہے 45,000 its mean 5,000 کا اس میں difference آ گیا ہے 5,000 inventories کی value آپ کی decrease ہو چکی ہے تو جب decrease ہو چکی ہے تو asset جب بھی decrease ہوتا ہے تو آپ اس کو credit کرتے ہیں same second ہے 2,000 account receivable were not be received تو 2,000 آپ کے account receivable بھی receive نہیں ہوں گے جبکہ account receivable آپ کے 15,000 ہیں 2,000 جب آپ کو receive نہیں ہوں گے تو یہ آپ کے 13,000 remaining رہا جیں گے تو اس میں 2,000 آپ کے account receivable بھی decrease ہوں گے تو ہم اس کے لئے کیا انتریز کرتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا کہ جب assets کی value decrease ہوگی تو assets کو of credit کریں گے اور اور آپ کی ویلیو جو ہے وہ بیلڈنگ کی کویسٹن کے مطابق کتنی ہے ون لیک یا کرنٹ ویلیوز کی کتنی ہے ون لیک بیلن شیٹ میں سیمٹی سکھ تھا اور آپ کی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی ٹوئنٹی فور تھاوزنڈ آپ کی بیلڈنگ کی ویلیو میں بھی انکریز آ رہا ہے تو جب یہ ایسٹس انکریز ہوتا ہے تو وہ ڈیابیٹ ہوتا ہے اور ری ویلویشن آپ کا کریڈٹ ہو جائے گا اور گوڈویل ریزد ان دا بکس اور صرف اور صرف گوڈویل بک میں ریزد ہو رہی ہے ہم گوڈویل کی انٹریز ریکارڈ کریں گے کہ اس وقت موجودہ گوڈویل بزنس کی کتنی ہے کہ کوئی گوڈویل پے نہیں کر رہا بزنس میں کیش کی صورت میں گوڈویل نہیں آ رہی صرف اور صرف ہم بکس آف اکاؤنس میں گوڈویل کو ریکارڈ کریں کوئیسٹن کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ریکوائیڈ جرنل ریکارڈ انٹریز شیٹ بھی بنانی ہے تو فرسٹ ہم اس کی انٹریز ریکارڈ کرتے ہیں جرنل انٹریز کی طرف آجائے تو فرسٹ جو ایسٹس کی ویلیو ڈی کریز ہو رہی ہے ہم اس کو ریکارڈ کریں گے کہ دو ایسٹس کی ویلیو ڈی کریز ہو رہی ہیں تو ہم دیکھیں جرنل جرنل ڈیٹ ڈسکریپشن ڈیبٹ ڈیپٹ اینٹ کرائیڈٹ تو جو آپ کی 31 دسمبر کو آپ انٹریز ریکارڈ کر رہے ہیں انیونٹریز کی کتنی ویلیو ڈکریز ہو رہی تھی 5000 سے انیونٹریز ڈکریز ہو رہی ہیں ایک آنٹری سیے بر ڈکریز ہو رہا ہے 2000 سے تو 7000 سے آپ ریویویشن کو ڈیبٹ کر دیں گے تو ہم نے یہی کہا تھا کہ ویلیو آف ایسٹ جب بھی ڈکریز ہوں گی آپ ریویویشن کو ڈیبٹ کریں گے اور ایسٹس کی جو نیم ہے جس ایسٹ میں ڈکریز آ رہا ہے تھا دی ہے سیم اسی طرح بلڈنگ کی ویلیو اگر آپ دیکھیں یہاں دیکھیں ہم جو انکریز آ رہا ہے assets تو assets کو debit کریں گے building کو اپنے debit کے 24000 سے ری wieَلیوشن کو اپنے credit کے 24000 سے value of assets increase آپ کی value of assets increase ہو رہی ہے 24000 and 24000 سے یہاں آپ کی assets کی value decrease ہو رہی تھی تو assets دونوں credit ہوئے revolution debit ہوا یہاں آپ کا asset increase ہو رہا ہے اور regulation آپ کا credit ہو رہا ہے جب آپ نے دونے revolution بنا لیئے entries record کر لیئے جو آپ کی adjusting entries تھی frames yeah your entries انٹریز تھی at the time of adjustment جب new partner آ رہا تھا تو آپ نے اس وقت جو adjustments کی ہیں ریویویشن اکاؤنٹ میں وہ آپ نے یہ انٹریز ریکارڈ کر لیے اب ہم ریویویشن اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ریویویویشن اکاؤنٹ دیکھیں تو پہلی انٹری میں ریویویشن دیکھیں آپ کا کیا تھا ڈیابیٹ تھا سیون تھاؤنڈ سے لیکن فائب تھاؤنڈ انٹریز کی وجہ سے اور ٹو تھاؤنڈ اکاؤنٹ رسیویبل کی وجہ سے تو آپ نے کہا اپنے کہا خففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 2,000 آپ کا جو ہے یہ آپ کا یہ بیلنس آ رہا ہے انویٹریز کا اور ایک آنٹ ریسی ویبل کا تو دیکھیں 24,000 میں سے 5,000 اور 2,000 مائنس کرتے ہیں تو 17,000 آپ کا کیا آ جاتا ہے ری ویلویشن کے ٹائم آپ کا یہ جو ہے وہ پروفٹ آ رہا ہے یہ آپ کی ویلیو انکریز آ رہی ہے جس میں آر کو کتنا ملے گا 8,500 ای کو کتنا ملے گا 5,100 اور آپ کا ایم کا کتنا شیئر ہے 3,400 ہم نے کہا تھا کہ جب پروفٹ ہوگا تو ہم ری ویلویشن کو ڈیابیٹ کریں گے اور پارٹنرز کیپٹل ایک آنٹ کو کریڈٹ کرتے ہیں لیکن اگر ہم لاس ہوتا ہے تو ہم ری ویلویشن کو کریڈٹ کر کے پارٹنرز کیپٹل ایک آنٹ کو ہم ڈیابیٹ کر تو یہاں دیکھیں ہم نے ری ویلویشن کے لیے انٹریز ریکارڈ کر لی کہ ہمیں کیونکہ پروفٹ ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے انٹریز ریکارڈ کرتے ہیں ریویلوشن ڈیابیٹ 17,000 سے اور آر کو کتنا شیر ملائے 8,500 5,100 آئی کو میرا ہے اور ایم کو میرا ہے 3400 یہ کیسے کیلکولیشن کی کہ 17,000 ملٹیپلای بے 5 دیوائیڈ بے 10 17,000 ملٹیپلای بے 3 دیوائیڈ بے 10 اور 17,000 ملٹیپلای بے 2 دیوائیڈ بے 10 جو کہ ہمیں گیون تھا کہ آپ کی آر کی 5 ہے آر ای کی ایم ایم 3 ہے اور ایم کی 2 ہے یہ تو ہمارے دی گیون تھا ہم نے بتایا تھا 5x10, 3x10 3x10 and 2x10 تو یہاں دیکھیں ہم نے جو distribute کیا ہم نے 17,000 کو 5x10, 3x10 and 2x10 اور یہاں آکے ہم نے اس کی entry record کری کہ revolution debit اور capitals کو ہم نے credit کر دیا اس کے بعد question میں ہے goodwill raised in the books اب جو books میں goodwill raised ہو رہی ہے تو ہم نے goodwill کی calculation کر رہی ہے goodwill کی calculation کیسے کریں گے first ہم دیکھیں گے کہ جو new partner ہے اس کا capital کتنا ہے 50,000 اس کا 50,000 capital ہے اس کی ratio کتنی تھی 1x5 تو 1x5 جب اس کی ratio تھی question کے مطابق کہ اس کا capital تھا 50,000 اور 1x5 اس کی share تھا تو دیکھیں اگر 1x5 اس کا share ہے تو total capital کتنا ہوگا 5x1 یہ دیکھیں یہ 5x1 ہم اس کو reverse کر دیں گے کہ ایک حصہ اس کا ہے باقی جو total capital ہوگا وہ ہوگا 5 حصے ہوں گے 5 حصے میں سے ایک حصہ اس کا ہے کے کا اب ہم جو total capital firm کا دیکھیں گے تو 50,000 multiply 5 ہم کریں گے تو 250,000 total firm کا capital ہونا چاہیے کیوں کہ 50,000 1 حصہ اس کا ہے ایک share اس کا ہے باقی جو 4 share ہیں وہ دوسرے partners کے بھی ہوں گے تو total 5 shares ہوگے تو 5 shares کا کتنا بنتا ہے 50,000 کے کا ہے total 5 shares ہیں تو 5 سے multiply کریں گے تو 250,000 آپ کی firm کا total capital ہونا چاہیے تو 250,000 میں سے 50,000 آپ کا capital ہے remaining 4 shares ہیں ان کا capital کتنا ہونا چاہیے 2 lakh لیکن capital of old partner after revolution کتنا ہے 1,18,000 1,18,000 کا capital ہے اور goodwill کتنا آجاتا ہے 82,000 1,18,000 آپ کا revolution کے time آپ کا old partners کا capital ہے اور آپ کی goodwill کتنا آجاتی ہے 82,000 کیسے آگیا کہ 2 lakh میں سے آپ نے یہ value minus کر دی 1,18,000 تو 82,000 آپ کا کیا آجاتا ہے goodwill آجاتا ہے اس کو دوبارہ دیکھ لیں 50,000 آپ کا کے کا capital تھا 5 آپ کے total partners کا shares بنتے ہیں آپ نے 5 سے 50,000 کو multiply کیا تو total آپ کے پاس capital کتنا ہونا چاہیے تھا 2,50,000 اس میں سے آپ نے کے کا minus کیا تو remaining جو 3 partners ہیں ان کا capital کتنا ہونا چاہیے 2 lakh لیکن ہمارے پاس ان کا اس وقت capital کتنا ہے 1,18,000 جب 1,18,000 آپ کا capital ہے تو 2 lakh میں سے یہ minus کریں گے تو 82,000 آپ کا goodwill بن جاتا ہے جب 82,000 آپ کا goodwill بن جاتا ہے تو آپ نے اس کو record کرنا ہے کہ 80,000 ہمارا goodwill ہے اس میں R کا کتنا ہے وہی old ratio کے مطابق 82,000 multiply by 5 by 10 82,000 multiply by 3 by 10 and 82,000 multiply by 2 by 10 تو R کو ملے گا 41,000 I کو ملے گا 24,600 and M کو ملے گا 16,400 تو یہ ہم نے کہا کہ یہ ہماری goodwill سے فور صرف ہم نے record کر دیا وہ صاف account میں کہ goodwill is raised and transferred to old partners capital account جو goodwill ہمارا بنتا ہے for 82,000 وہ partners کو ان کی ratios کے مطابق ہم divide کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہ goodwill کی calculation تھی اور یہ آپ نے goodwill کی entry pass کر لی تو دیکھیں اس کے بعد revaluation میں بھی جو profit آئے تھا وہ ہم نے partner میں distribute کر دیا اب جو goodwill کی وجہ سے ہمارا یہ profit آ رہا ہے goodwill کی وجہ سے جو ان کا capital increase ہو رہا ہے وہ بھی ہم ان کے capital کے ساتھ add کر دیتے ہیں اب ہم partners capital account بناتے ہیں تو partners capital account دیکھیں تو first آپ نے کہا capital account debit side, credit side first capital 65,000, 45,000, 25,000 یہ کہاں سے آیا آپ ان کی old balance sheet check کریں تو آپ کو question میں جو balance sheet given ہے R کا capital 65,000 capital of I آپ کو 45,000 اور M کا capital کتنا ہے 25,000 تو same یہی capital ہم نے opening balance میں لکھ دے capital R کا 65,000 45,000 and 25,000 revolution کی وجہ سے ان کو کتنا میر رہا ہے revolution کو آپ دیکھیں تو 8,500 میر رہا ہے R کو I کو میر رہا ہے 5,100 اور M کو میر رہا ہے 3,400 تو یہاں دیکھیں یہی ہم نے ان کے capital کے ساتھ add کر دی 8,500 5,100 and 3,400 goodwill کا ان کا کتنا share ہے goodwill کا check کریں 41,000 24,600 and 16,400 تو یہاں آکے دیکھیں تو آپ کا capital اگر آپ دیکھیں تو آپ نے کہا 41,000 24,600 and 16,400 جب آپ old capital کو plus کریں گے old partners کے R کا capital اب ہے 1,14,500 I کا capital ہے 74,700 and M کا capital ہے 44,800 debit side کو equal کرنے کے لئے ہم نے balance لگ دیا same یہی balances آپ کے یہاں پر بھی آ جیں گے لیکن کیونکہ actual تو آپ کی یہ side زیادہ ہے یہاں آپ نے صرف balance کرنے کے لئے لگ دیا ہے تو یہ آپ کے old partners capital account بن گئے جس میں آپ نے بتایا کہ R کا capital اب business میں کتنا ہے 1,14,500 I کا capital کتنا ہے 74,400 and M کا capital کتنا ہے 44,800 اب ہم اس کی new balance sheet بنا لیتے ہیں جب new balance sheet بنائیں گے تو اب new balance sheet میں دیکھیں کہ balance sheet اب جب last time question کی requirement تھی کہ general جس کے بعد آپ نے کیا بنانا ہے balance sheet بنانا ہے تو جب balance sheet بنانا ہے تو balance sheet میں دیکھیں first آپ کا تک cash in hand تو اگر question میں دیکھیں cash in hand کتنا تھا 9,000 دیکھیں اب اگر new balance sheet میں دیکھیں تو 59,000 ہو گیا تو 50,000 کہاں سے آیا یہ وہ 50,000 ہے جو بھی ہمیں capital پے کر رہا ہے یہ وہ 50,000 ہے جو بھی capital پے کر رہا ہے 50,000 پلس 9,000 آپ نے کہا کہ اب balance sheet میں کتنا آگیا ہے 59,000 دیکھیں 59,000 کیسے آیا 9,000 cash in hand تھا 50,000 آپ کا بھی آپ کو پے کر رہا ہے تو 59,000 آپ کا capital آجاتا ہے account receible 13,000 کیوں 13,000 ہوا کیونکہ آپ کی old کے مطابق 15,000 تھا 2,000 decrease آ رہا تھا revolution کی وجہ سے اب یہ balance کتنا رہ گیا ہے 13,000 inventories آپ کی balance sheet میں کتنا تھا inventories آپ کا 50,000 تھا لیکن اب آپ کا 45,000 ہے کیوں 45,000 ہے کہ 5,000 کا decrease آ چکا ہے تو 45,000 آپ نے record کر لیا building آپ کا 76,000 تھا increase ہوگی 24,000 سے جب increase ہوگی تو آپ نے کہا اب اس کی current value ہے 1,000 76,000 plus 24,000 is equal to 1,000 goodwill آپ کی کتنی آگی تھی goodwill جو ہم نے calculation کی تھی 82,000 آپ goodwill آیا ہے تو آپ balance sheet کی asset site پر لگ دیا goodwill goodwill بھی آپ intangible asset ہے 82,000 جب تو balance sheet میں آپ سب سے پہلے تھا accounts payable 15,000 تھا تو آپ نے کہا accounts payable کتنا ہے اس میں کوئی change نہیں ہے as it is آپ 15,000 ہی اس کو لکھیں گے اب آپ کے پاس یہاں دیکھیں یہاں پہ old balance sheet میں R capital 65,000 capital of I 45,000 M 25,000 لیکن یہاں پر آکے آپ capital change ہوگی آپ R capital کتنا ہے 1,14,500 جو new capital account بنائے کیونکہ اس کے ساتھ revolution اور good will plus ہوا 1,14,500 1,14,500 آگے یہاں دیکھیں 74,700 74,700 45,000 اس old balance sheet capital 5,100 revolution کی واجه سے capital increase ہوا اور good will 24,600 کی واجه سے increase ہوا تو آپ 74,700 آگے 25,000 M کا capital تھا 3,400 revolution کی واجه increase ہوا 16,400 good will کی واجه increase ہوا 44,800 M کا capital آگے اور اب new partner K ہے K کا capital کتنا ہے 50,000 جو کے question میں ہم بتا چکے K آپ کو کتنا capital دے رہا ہے 50,000 آپ کو capital پی کر رہا ہے تو یہاں آپ نے بتایا کہ 50,000 آپ کا capital ہے آپ اس کو بھی plus کریں گے تو 2,99,000 آپ کا equity کا total آجاتا ہے K capital 50,000 M capital 44,800 74,700 I capital 1,14,500 liabilities آپ 15,000 total آپ اس کو add کریں تو total equity کا آجاتا 2,19,000 same assets کا total آپ کہا جاتا 2,19,000 اب دیکھیں دونوں sides balance sheet equal آجاتی ہیں جب دونوں sides equal آجاتی ہیں تو آپ نے question ٹھیک کیا ہے اور اگر دونوں sides equal نہیں آتی تو آپ نے question میں کہیں mistake کی ہے تو دیکھیں اس question میں ہم نے کیا دیکھا اگر آپ start سے دیکھیں تو ہم نے کہا یہ وہ formula ہے یا یہ changes ہیں جو revaluation میں آتی ہیں assets increase ہوتا ہے liabilities increase ہوتی ہے یا decrease ہوتی ہے جب ہم ان کی entries record کر لیتے ہیں ان کی adjustment record کر لیتے ہیں assets liabilities increase اور decrease کی تو اس کے بعد ہم revaluation account بناتے ہیں revaluation profit ہوتا ہے تو ریویویویشن کو debit کر کے ہم partners capital account کو credit کرتے ہیں اور اگر revolution میں loss ہوتا ہے تو ہم ریویویویشن کو credit کر کے partners capital account کو debit کر لیتے ہیں سیم اس طرح ہم نے general entry record کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ہم ریویویویشن account بنا لیتے ہیں اس میں profit and loss جو ہوتا ہے وہ پارٹنرز میں divide کر دیتے ہیں جب پارٹنرز میں revolution کی ویسے profit divide ہو گیا اور اس کے بعد جو good will تھی صرف raised ریز 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 بھی بن گیا اور اس کے بعد آپ نے opening balance sheet بنا لی جب new partner آ رہا ہے تو اب ہماری balance sheet کیا ہوگی تو وہ بھی یہاں پر بنا چکی ہے میں امید کرتا ہوں آج کے lecture آپ کو سمجھ آیا ہوگا آپ اس کے اوپر کوئی question کوئی qri کوئی بھی آپ question کر سکتے ہیں مجھے comments میں reply کروں گا thank you very much